احتجاج کی کال دی گئی ہے اس سے حکومت پر کوئی دباؤ پڑے گا پاکستان کو ایسا لا وارش کر دیا ہے اس کا ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز پاکستان کی آٹو پر لگیوی حکومت کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے امید کر رہے ہیں کہ عوام نکلے گی بلکل جو ہے اس احتجاج میں کل آپ دیکھیں گے پورا پاکستان شریک ہوگا کتاب کریں گے وہ کل آئندہ کا لاحمل کا اعلان کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں کل تاک انتظار کرنے چاہیے انشاءاللہ خان صاحب سے ہی سنیں گے کہ اگلا لاحمل وہ کیا دیتے ہیں جو خودداری پاکستان کی بیچی ہے انہوں نے اپنے ایک دار کی خاتل آپ دیکھنا انشاءاللہ برپور پروٹیسٹ ہوئے گا سڑکوں پہ تو موجود ہیں وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروار ہیں لیکن پارلمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے آج مریم صاحبہ جو فاشست ہے بہت بڑی اور اس کا کوئی جو نہ عددار صرف ایک جونئر عددار ان اپنی پارٹی کی اسیملی میں تو وہ بیٹھی نہیں لیکن اس وقت پوری حکومت کی وہ ترجمان بنی ایوان وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ترجمان بن گئی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی ہم سپیٹ سے چلے جائیں نیچے اور جا کے کریسٹ کریں جہاز تو آپ لے گئے پرانے پاکستان میں سے کریسٹ تو نہ کرو خدا کا واسطہ ہی ہمارا ملک ہے اب یہ حکومت ہاتھ سے لوگوں کو گمار رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہے یہ ہاتھ کڑے کریں اور اپنے گھر کو چلے جائیں ان کے بس کا کام نہیں عمران خان کی حکومت تھی جو بہتر تھی کیا رہا سیاسی جماعتیں اور مہنگائی کو کر مہنگائی اس سے پہلے تو میرا خان سہی تھا کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا چھپ کر کے برداشت کرنا چاہیے ہمیں بھی آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسٹی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل میں آج سب کو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں اسے تجاعت میں شرکت کریں انشاءاللہ اتوار کو آپ سب دے رکھنے اسلام علیکم ناظرین بول ٹیلیویزن پر سپیشل ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں محمد کامران ناظرین وزیرعظم بنتا ہی شہباز صریف نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی حکومت مہنگائی میں کمیل آئے گی غریب کو ریلیف ملے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی لیکن شاید ہی ایسا ہو کہ وزیرعظم شہباز صریف کا کیا ہوا کوئی بھی وعدہ اب تک پورا ہوا ہو شہباز صریف کی حکومت نے اب تک ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس سے غریب عوام کا بھلا ہو جائے انہیں کوئی آز ہو جائے ان کی کوئی امید بن جائے کہ آنے والا وقت ان کے لیے کچھ آسانیاں لے کر آئے گا اقتدار میں آتا ہی کہا گیا کہ ملک چلانے کے لیے مشکل فیصلے لینا پڑیں گے اور پھر ایسے مشکل فیصلے لیے گئے کہ غریب کا ایک ایک دن مشکل سے گزر آئے مہنگائی مقاو کا نعرہ لگا کر حکومت میں آنے والے شہباز شریف اور ان کے اتحادی غریب کو ریلیف تدور کی بات اب تک کوئی ایسا ایکنومک پلان تک نہیں دے پائے ہیں جس سے ایک عام آدمی کی معاشی صورتحال بہتر ہو سکے اشرائق اور انوش کی قیمتیں کم نہ ہو کم از کم کابو میں تو رہیں ملک میں مہنگائی کے سنامی کو بریک لگ سکے مگر بڑتی مہنگائی کو بریک لگانے کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اب جیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کل ملک گیر احتجاز کی کال دے رکھی ہے یہ احتجاز کس لیول کا ہوگا اور اس کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس پر ہم آج میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بوش رکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا چیف نیوز آفیسر بول ٹیلی ویجن اور سینر صحافی فیصل عزیز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بوش رکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا کمل شوزب پریزیڈنٹ پاکستان ومن ونگ پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف کی بوش رکریہ کمل شوزب صاحب آپ کے وقت کا اور ہمارے ریپورٹرز بھی اس وقت ملک کے بڑے شہروں میں موجود ہیں ان سے بھی ان کی جو ملک کے جو ان شہروں کے اندر صورتحال ہیں ان سے وہ معلوم کریں گے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں عمران اسماعیل کی جانب عمران صاحب بوش رکریہ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا اتجاز کی کال اپ دے رکھی ہے یہ اتجاز آپ کی نظر میں کیسا ہوگا اور اس اتجاز سے فرق کیا پڑے گا کیا حکومت دباؤ میں آئے گی دیکھیں ہمارا اتجاز ہمیشہ بڑا پور امن اتجاز ہوتا ہے اور یہ ہم نے یہ ٹرین ڈالا تھا کہ جو بھی اتجاز کرنا چاہے وہ ضرور کرے مہنگائی مکاو کے نام سے ہر تیسرے مہینے نے انہوں نے اتجاز کی ہماری حکومت پر کبھی ایک تفہہ ہم نے کوئی ایف آئی آئر اتجاز نہیں کی کوئی ہم نے گلاباری نہیں کی کوئی ہم نے لاسی چارج نہیں کیا لوگوں کو پکڑ کے بعد نہیں کیا لیکن یہ اس حکومت میں ڈکٹیٹرز کی حکومت سے زیادہ ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ کی ہے اور یہ اس کا انشاءاللہ حساب لیا جائے گا جب وقت آئے گا لیکن اس اتجاز کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آگ لگائی ہے ملک میں مہنگائی کی جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ایک ارب روپے لینے کے لیے انہوں نے ہر چیز قربان کر دیا اور جتنے یہ جھوٹے دعوے کرتے رہے ہیں کہ یہ سستہ کر دیں گے اب سر سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس وقت پی ڈی ایم میں جو گیارہ بارہ جماعتیں موجود ہیں ان کے اندر دو تین جماعتیں جو ہیں وہ تو دو تین تین باریاں بھی لے چکی ہیں اور اپنے طور پر وہ بہت ایکسپیریئنس بھی ہیں تو آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ ان سے بھی معاملات سمبلنی پا رہے ہیں عمران صاحب آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہی ہے مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے اچھا فیصل عزیز صاحب اب سوال آپ سے وہی کروں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت احتجاز کی کال دی گئی ہے اس سے حکومت پر کوئی دباؤ پڑے گا ریکی کامران اس وقت پاکستان جہاں پہنچا ہے وہاں ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان لا وارش ہے پاکستان کو پاکستانی قوم کو دعو پہ لگا دیا ہے اس کو کس طرح اس ملک کو بچانا ہے کس طرح پاکستان کو نکالنا ہے دوبارہ اس قوم کو کھڑا کرنا ہے اس کے لیے یہ امران خان کی کال بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ جو اپوزیشن میں تھے وہ حکومت میں آئے ان کا دعویٰ ان کے وعدے ان کے اعلانات ان کے سارے مطالبات یہ تھے کہ امران خان مہنگائی کر رہے ہیں بے روزگاری ہو رہی ہے ملک تباہ ہو رہا ہے ہمیں حکومت دی جائے اور انہوں نے جو بھی ایک رجیم چینج آپریشن کیا جو بھی سادشیں کی جو بھی مداخلت کیا آخر کار وہ حکومت میں آگئے حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے دو مہینوں کے اندر پاکستان کو ایسا لا وارش کر دیا ہے اس کا ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز پاکستان کی آٹو پہ لگی بھی حکومت کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے آپ ڈالر کے معاملے کو بھی ڈسکس کر رہے تھے ہم خبرنامے کے اندر کہ دو سو بارہ پہ ڈالر اس وقت کھڑا ہوا ہے کوئی بندہ نہیں ہے وہ جو گورنر سٹیٹ بینک تھے ان کو نکالا اس کے بعد جو متوزہ سید صاحب کو لے کر آئے ان کو ایک مہینے کے لئے تھے ان کا ایک مہینے کا وقت پورا ہو گیا اس وقت گورنر سٹیٹ بینک پاکستان میں نہیں ہے کسی ایک بندے کو نہیں لگایا جا رہا کوئی روکنے کی کوشش ہی نہیں ہو رہی نہ کوئی ٹیم ہے جو سٹاک اسچینج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے نہ ہی کوئی ایسا پلان ہو رہا ہے جس کے اندر لوگوں کو ریلیو دیا جائے ملک کو جان پوچھ کے ایک دیوالیا کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو ٹیم ان کے معاشی ٹیم مفتا اسماعیل صاحب ان کے تجربے ان کی گفتگو ان کی باتیں یہ اس انداز میں ان علاقے ملک کو پھسائے آئے اور پھسائے جا رہے ہیں پھسائے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر اگر عمران خان اتنے دنوں کے گیپ کے بعد آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ کل وہ آکے خطاب فرمائیں گے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا یہ احتجاج ہوگا کیونکہ بہت لوگ پہلے والے تکلیف اور یہ دو مہینے کی تکلیف اب تو لوگ چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی ہزار روپے مہینے والا اپنا گھر گزارا کر نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے اس کو جس انداز میں لیکن بھٹی کے اندر ڈال دیا ہے انہوں نے مشکلات کی اور مہنگائی کی بھٹی میں ان کے پاس صرف ایک ہی امید ہے اور عمران خان اگر اس دفعہ احتجاج کی کال دے کر آئے اور اس کے بعد انہیں اگلا پلان نہ دیا تو ان کے لئے بھی مشکلات ہیں کیونکہ اب ساری قوم جو ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے سب کی نظریں اس وقت عمران خان کی جانے میں بلکل ایسا ہی ہے کونشلل صاحبہ اب آپ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی وومن ونکی تو خواتین کا بہت اہم کردار رہا ہے اوورال بھی دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی خاص طور پر اب خواتین کی کس طرح کی تیاری ہے کل احتجاج کے حوالے سے اسٹریٹیجی کیا ہوگی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکیو ویری مچ کامران آپ نے جو ٹاپک اٹھایا یہ بڑا تکلیف دے ٹاپک ہے اور جو میرے بھائی فیصل بات کر رہے ہیں میں ان کی آواز میں جو تکلیف ہے وہ سمجھ سکتی ہیں کیونکہ ہمارے سب کے دلوں کی یہ آواز ہے یہ معاملہ صرف مہنگائی کا نہیں یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے اور سروائیول کا معاملہ ہے اور خواتین اس وقت جو یہ بات کہہ رہے ہیں میڈل کلاس تو پاکستان میں اب آپسلیٹ ہوگی نا ختم ہوگی میڈل کلاس ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں جو اچھا کمارے تھے اور عزت سے کھا رہے تھے بہت زیادہ نہیں تھا لیکن اچھا کمارے تھے آپ یقین مانے ان کے فون آ رہے ہیں ہمارے دل پھٹے میں اس وقت میں پتہ نہیں اپنی آنسو اس وقت کیسے کنٹرول کر کے آپ سے بات کر رہی ہوں جن لوگوں کو ساٹھ ساٹھ ہزار روپے بجلی کا بیل آ رہا ہے اور ان کے گھر میں بجلی نہیں آتی تین تین بچوں کے وہ گزارے کر رہی ہیں جن کی چھتیس سو روپے میں موٹر سائیکل وہ ایک مہینہ چلایا کرتے تھے ان کا اب کوئی آٹھ ہزار دس ہزار سے بھی کم میں وہ نہیں گزارا کر سکیں گے تنخواہیں بڑھ نہیں رہی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے میں خود ایک گھر چلاتی ہوں مجھے پتہ ہے نو سو ستر روپے کا اگر آئل مل رہا تھا پانچ لٹر اور اب ساڑھے تین ہزار کا بھی نہیں مل رہا آپ مجھے بتائیں گے پاکستان کی یہ عوام بچاری کہاں جائے گی اور بری خبر یہ کہ آج پھر سمری آگی پچپن روپے تیل بڑھانی کی یعنی ہم کیا کریں گاڑیاں لے جا کے باہر کھڑی کر کے ان کو آگ لگا دیں کیا کریں کس طرح لوگ سروائیو کریں گے کیا ہم گھدہ گاڑی خرید لیں واپس سائیکلوں پہ چلے جائیں آپ نے پاکستان کو میں بتا دوں اب آپ مجھے دو منٹ دیجے گا اس وقت آپ کا اکنومک سیکیورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنٹ ہوتی آپ کو یاد ہوگا کہ چاہ یہ ہم نے جو نئی جیو سٹریجک سے چینج کر کے اکنومک سٹریجک پہ لے آئے تھے اور اکنومک اگر آپ کا کرائسز ہو یا سیکیورٹی ہو تو وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے پانی ڈیم انہوں نے روک دی ہے وابڈا کی ایک ریڈیشن جو تھی وہ نیگٹیو میں کر دی ہے تو ڈیم بننے بند وارٹر سیکیورٹی ہو گئی ہے تیسری آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہوگی کیونکہ آپ کا ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا کہ اگری کلچر کسان مر گیا بارہ ہزار روپے کی ڈی ای پی کی خات کی بوری نہیں مل رہی ہے کس طرح کسان آلو ٹیمانٹر پیاز تو پاکستان میں وہ پیدا کرنے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ وہ ٹائم تھا دیکھیں کہ اگری کلچر میں پاکستان نے ہماری دور میں ابھی گیارہ سو ارب روپے صرف کسان کو گیا ہے اور چوتھی آپ کی انرجی کرائسز ہے آپ کے پاس نہ اس وقت آئل آپ خرید رہے ہیں نہ آپ جو مہنگے آپ نے مویدے کیے تھے امپورٹڈ کول پہ اور امپورٹڈ آئل پہ آپ نے بجلی گھر تو خود بند کیے کیونکہ آپ کیپیسٹی چارجز نہیں دے سکتے یہ چار کرائسز کے بعد کیا نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنے نیوٹرل سے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو اس وقت بناوا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جہاں انہوں نے خود اطراف کیا کل رات میں شکریہ دا کرتی ہوں خورم دستگیر صاحب کا جنہوں نے سچ بول دیا ہے اگل دیا ہے کہ ان کا مقصد پاکستان چلانا نہیں تھا ان کا مقصد پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا نہیں تھا یہ جھوٹ بول کے آئے اس لیے یہ کٹ پتنیاں بنے اس ایمپورٹڈ امریکی اسرائیلی انڈین ان کے ساتھ معایدے کیے کہ ہمیں معاف کر آکے اینارو ٹو دلا دو ہمارے کیسز ختم کرا دو نہیں تو امران خان تو احتساب کے جو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اس میں ہم سارے ڈسکولیفائی ہوں گے اس لیے اس ملک نے دیکھا کہ جس دن کنوکشن ہونی تھی ایک مجرم کی شہباز شریف کی اس دن وہ وزیراعظم بنا جس دن دوسرے اس کے بیٹے کی کنوکشن ہونی تھی اس دن وہ وزیراعلا بن گیا جالی اور سارے اوپر سے لے کے نیچے تک جس جس پہ کیس تھے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی آج یہ فیٹف کا یہ بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن کہنے میں وہ بھی ان کی کلائی کھول دوں منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر کیس ہیں منی لانڈرنگ کے منی لانڈرر سولہ سولہ عرب روپے کے جن کے مقصود چپڑاسی مر گیا چار اور سارے زمانتی مر گئے یہ سارے آج اس ملک کو لیڈ کریں اور بیڑا غرق کریں اس ملک کا یہ سیلیکٹڈ ہیں اور یہ امپورٹڈ بھی ہیں چھیک آپ کا پوائنٹ آگیا میں چاہوں گا کہ امیر ابباس صاحب کو بھی شاملے گفت سینئر صاحبی ہیں بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے وقت امیر صاحب اب کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے اور مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے جب بھی اس سوالے سے بات کی جاتی ہے کسی بھی حکومتی نمائندے سے تو وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو اور سیاست کو الگ الگ کر کے دیکھا جانا چاہیے کیا ایسا ممکن ہے اور بقول حکومتی نمائندگان کے کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے جی بہت شکریہ دیکھیں اصولی طور پر تو معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن معیشت اور سیاست کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اس کو علیدہ کر کے کیسے دیکھا جا سکتا ہے سیاست کے فیصلوں سے ہی تو معیشت بنتی ہے سیاست سیاست کے فیصلوں سے ہی تو معیشت چلتی ہے معیشت جو شکل اختیار کرتی ہے وہ سیاسی فیصلوں کی بدولت ہی ہے تو آپ معیشت کو کیسے سیاست سے الگ کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کل اعتجاز کرنے جا رہے ہیں جس پہ آپ پہلے گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں آپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ واش ڈاگ کا کردار ادا کرے اور آپوزیشن کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے یعنی آنے والی حکومت اور جمہوریت میں یا کسی بھی نظام کے اندر جو عوام کی ترجمانی کا صحیح حق ادا کرتی ہے وہ حکومت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ آپوزیشن ہوتی ہے حکومت کوئی بھی ہو اس کو موسٹ ہیٹریڈ کموڈرٹی سمجھا جاتا ہے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کو بھی لوگ کو بات پسند نہیں کرتے تھے یا ان کی حکومت کی بھی کوئی بات تاریفیں نہیں ہوتی تھی اس وقت بھی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ آپوزیشن ہماری آواز اٹھائے گی لیکن وہ تو آج معلوم ہو رہا ہے کہ وہ آپوزیشن دراصل اپنی آواز اٹھانا چاہتی تھی وہ لوگوں کو تو صرف چارے کے طور پر استعمال کر رہی تھی اور جیسے ہی وہ حکومت میں آئی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی ترجیحات کیا ہو گئی ہیں لوگ تو ان کی ترجیحات میں کہیں نہیں ہیں آتے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے کیا فیصدے کیے کابینہ کو استعمال کر کے ایسی ایل میں سے تین ہزار لوگوں کے نام نکلوا دیئے اس کے بعد انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کل ہڑا چلا دیا کیونکہ وہاں ان کو اپنے مستقبل کے اقتدار کو خطرہ نظر آ رہا تھا پھر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دیا کیونکہ وہاں بھی ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا جب ان سے یعنی یہ سارے کام کر لیا تو پھر انہوں نے نیب کی اوپر کل ہڑا چلا دیا آج نیب کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ فیٹ ایف جو پاکستان کے کو گری لیسٹ سے نکال کے وائٹ لیسٹ میں لے کر جا رہا ہے اس فیٹ ایف کو اس حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے جو نیب کے قانون میں جو ترمیم کیا ہے اور جو اکاونٹو بیلٹی لاؤ کو آپ نے جس طرح ڈیمج کیا ہے یہ تو پرو منی لانڈرنگ لاؤ بنا دیا ہے انہوں نے یہ تو پرو کرپشن انہوں نے اس وقت لیجسلیشن کر دی ہے اور یہ ان کی ترجیحات تھی تو جب آپ کی ترجیحات یہ ہوگی تو پھر مہنگائی گورننس پبلک افیئرز پبلک ایشوز وہ تو نہیں آپ کی پریارٹیز میں یا آپ کے فیصلوں میں پلان میں کہیں عوام شامل نہیں تھی اور وہ سباشری ٹھیک آپ کو پوائنٹ آگیا اب آپ کے سامنے بھی یہ سوال لکھوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس کو سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے یا سیاست کو معیشت سے الگ کر کے ہی دیکھا جانا چاہیے دیکھیں کامران دنیا کے اندر اب ایک نئی چیز آئی ہے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پولٹیکل اکانومی دنیا اب موف کر رہی ہے ٹکنالوجی سے پیسہ بنا رہی ہے اب وہی جو مسنوات تھی نا ریوائیتی مسنوات وہ کئی پیچھے رہ گئی ہیں دنیا میں ٹاپ ٹین ریچسٹ لوگ جو ہیں وہ سوفیر بیسٹ کمپنیز کے مالک ہیں یا ایسی ٹکنالوجیز کی پروڈکٹس بنا رہے ہیں ایسی گاڑیاں بنا رہے ہیں اور ان کا لنک ان کا بزنس سیاست کے ساتھ دریکلی اندریکلی ہے دنیا میں ایسے فورمز ہیں جہاں پر سیاست سے ہٹ کر تجارت اور معیشت کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے اور بیواؤس کے اندر بیٹھا جاتا ہے ورلڈ ٹریٹ ارگنیزشن کے اندر بیٹھا جاتا ہے اور وہ سیاست سے لنٹ ہو کے سب کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اکیلے نہیں بڑھ سکتی سیاست بڑا اہم رول ہے بلکہ پہلا قدم ہے سیاست لیڈرشپ آتی میں سے جو ڈیسیشن لیتی ہے معیشت کو مضبوط اور معیشت کو آگے لے جانے کیلئے ہمارے ملک میں سینیریو بہت ہی زیادہ مختلف ہے ہمارے یہاں جو گیم کھلا جا رہا ہے اللہ کو پیارا ہو جائے گا جن لوگوں کے نام عمران خان نے لیے وہ سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے ایف آئی اے فارغ کر دیا گیا یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ بیسکلی ادارے مملکت کے ادارے ہوتے ہیں ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں ریاست کے ادارے نہیں ہوتے جو حکومت ہوتی ہے اس کے ادارے ہوتے ہیں اس پولٹیکل پارٹی کے ادارے ہوتے ہیں ہم سیاسی طور پر آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں اس وقت جو اس حکومت نے جو امیر عباس بھی فرما رہے تھے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے کے بعد سب سے پہلے ای سی ال سے نام نکالے تیز ہزار لوگوں کے آکے نیپ کا کبارہ کر دیا الیکشن ری فارمز کے نام پہ اوورسیس پاکستانیز کا کبارہ کر دیا انہوں نے خالی اپنے کام کیے اپنے جو کیسز ہیں ان کو نپٹایا ہے ایک فیصلہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو یہ حکومت بتائے پارلمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں تو کول شروضب صاحبہ اب یہاں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ تو موجود ہیں وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروار ہیں لیکن پارلمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ قانون سازی اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے راجر ریاض صاحب جیسی جو کہ خود ہی نون لیگ کے آنے والے انتخابات میں کنٹینڈر ہیں وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیٹھے ہیں تو کیا آپ لوگوں کا کچھ ارادہ ہے کہ آپ پارلمنٹ کے اندر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے کامرانہ آپ نے پنجاب اس عملی کے حالات دیکھی وہاں پہ کیا چل رہا ہے اس وقت ملک میں آپ کا خیال ہے کہ کوئی پارلمنٹ ان فنکشن ہے یا کوئی جمہوریت ہے اس وقت یہ جمہوریت کے روئیے ہیں جب ہم نے پروٹیسٹ کی بات کی پیس فول میں سامنے ہی تھی آپ کے کیمرو نے بھی کور کیا تھا جس طرح کی بترین شیلنگ ہم سب پہ کی گئی جس طرح ہمارے پہ بلٹس چلائی گئی جس طرح ریاست کی مشینری استعمال کر کے ہمارے ساتھ گھنڈا گردی کی گئی یہ کسی جمہوریت میں ہوتا ہے آج مریم صاحبہ جو فاشست ہے بہت بڑی اور اس کا کوئی جو نہ عددار صرف ایک جونئر عددار ہے اپنی پارٹی کی اس ایملی میں تو وہ بیٹھی نہیں لیکن اس وقت پوری حکومت کی ترجمان بنی ایون وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ترجمان بن گئی ہے اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں 37 وی میں اور 38 وی میں کیا ہوا تھا آپ ذرا حالات چیک کر لیں کہ وہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ محترمہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں یہ وہ خاتونیں جو نام لے لے کے پورے اداروں کو گالیاں دیتی رہی ہیں آج وہ انہیں ڈیفینڈ کری کیونکہ ان کا انٹریسٹ پروٹیکٹ ہو رہا ہے آج ان کی وہ جتنے جو مرجر ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یا پاکستان کو کس جگہ لے کے جا رہے ہیں آج آپ مجھے بتائیں یہ جا کے وہ ایمبیسٹر کے موں میں کیک تھو سوا رہے ہیں کہ شاید کئی یہاں سے کچھ مل جائے گا کئی ان کے بھوٹ پالش کر رہے ہیں وہ تو ہیں بھوٹ پالشی ہیں آپ دیکھ لیں کہ کل بیان کیا دیا امریکہ کے ایمبیسٹر کو جا کے منتے کر لیں کہ آئی ایم ایف کو کہو ہمیں پیسہ دے دے خدا کا نام مانے آگے آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے آج آپ کو پتہ پاکستان میں اس وقت انٹر بینک میں ڈالر اویلیبل ہی نہیں ہے سٹیٹ بینک ڈالر نہیں ریلیس کر رہا ہے کیونکہ ڈالر ہی نہیں ہے اور اس طرح کے غیر جو ضروری بیانات ہیں وہ آ کے مفتہ اسمائیل اور آئیشہ غوث پاشا ٹی وی پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں کہ مارکٹ اور زیادہ کریش کرے آپ چاہتے کیا ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی ہم سپیٹ سے چلے جائیں نیچے اور جا کے کریش کریں جہاز تو آپ لے گئے پرانے پاکستان میں اسے کریش تو نہ کرو خدا کا واسطہ ہی ہمارا ملک ہے ہم نے بڑی میند سے اس کو سنبھالا ہے ہم نے اپنے بچوں کی اپنے بڑوں کی قربانیت دیئے ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہم اس کے سٹیک آلڈر ہیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو تباہ ہوتا اس اسیمبلی میں مجھے آپ بتا دیں میں آپ کے ذریعے ایک سوال کرتی ہوں یہ جتنے لوٹے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی چلتی اور ترقی کرتی حکومت کو آٹھ مارچ کو جو ووٹ آف نو کانٹریڈنس لگا کے ڈالا گیا تھا اور ہٹایا گیا نو اپریل کو اس کی وجہ مہنگائی بتائی گئی تھی کوئی کرپشن نہیں تھی کچھ اور ہوں گا جی مہنگائی ستائیس فروری سے آٹھ مارچ تک بلاول نے مارچ کی تھی مہنگائی مارچ اور بیچ میں مریم نواز مہنگائی مقاو مارچ لے کر آئی تھی سمیت ساری پی ڈی ایم کے آج وہ اس طرف پکڑائی نہیں دے رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ مہنگائی کا بہان آپ معیشت کی بات کریں دیکھیں یہ آپ کی امریکہ انڈیا اور اسرائیل کیا کریں یہ معاشی آج کل تو امپیریلزم تو سٹینڈ ہی سارا معیشت پہ کرتا ہے امیر آباد صاحب اب جو مہنگائی مقاو مارچ کرنے نکلے تھے اس وقت حکومت میں ہیں اور ان کا مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پلان بھی نظر نہیں آتا ہے آپ کو ایسے سمجھ کیا آتی ہے یہ اس وقت جو بارہ جماعتیں برسر اقتدار ہیں اور نون لیگ کے وزیراعظم اس وقت سیٹ پر موجود ہیں یہ کیا سوچ کیا سوچ کچھ تھی یا پھر بس ٹھیک ہے اپنے مقدمات کو ختم کریں گے آگے ہمیں باری ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ کون جانے لیکن اس وقت جو ڈیڈے ایک سال چلو ہمیں ملتا ہے تو ہم اسی پر جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں کامران جب ماضی میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں آتی تھی یعنی نو سے کی شرح سے دس گیارہ بارہ تک جاتی تھی تو ملک میں توفان کھڑا ہو جاتا تھا کہ مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے یعنی دس پرسنٹ کے گیارہ پرسنٹ بارہ فیصد کے حساب سے آج جانتے ہیں مہنگائی کہاں ہیں بلکل ایسے آج 27.8 ایک ہفتے میں تین آشاریہ تین آٹھ فیصد اضافہ ہو گیا ایک ہفتے کے اندر مہنگائی کے اندر جی ہاں اور اس وقت کھڑی کام پہ ہے ستائیس آشاریہ کے اندر تین آشاریہ تین آٹھ فیصد اضافہ ہو گیا صرف ایک ویک کے اندر اور سالانہ نے انہوں نے کہا تھا کہ گیارہ آشاریہ پانچ فیصد تک ہم رکھیں گے اور گیارہ آشاریہ ساتھ ہی پچھلے سال اور ایک ہفتے کے اندر یہ تقریباً چار فیصد بڑھا کے بیٹھے ہوئے انہوں نے بجٹ میں کہا تھا کہ ہم اگلے سال اس کو گیارہ آشاریہ ساتھ سے گیارہ آشاریہ دو پر لے کر آئیں گے اس وقت اس وقت مہنگائی ہے ستائیس آشاریہ آٹھ فیصد کی شرح سے اور جو کم آمدنی والا طبقہ ہے لو انکم جو آپ کے پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ مہنگائی ہے انتیس آشاریہ چھے فیصد یعنی تھرٹی پرسنٹ اس مہنگائی کے اتنی مہنگائی اگر آپ کسی ہرے بھرے درخت کے اوپر بھی ڈال دیں گے وہ درخت بنجر ہو جائے گا کیسے اس مہنگائی کو پاکستان کا آمدنی برداشت کر سکتا ہے آپ پر میڈل کلاس برداشت نہیں کر سکتی آپ پر میڈل کلاس کی چیخیں نکل گئی ہیں تو میڈل لور میڈل کلاس اور لور کلاس کی حالت کیا ہوگی تو مہنگائی کا تو ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے دیکھیں نا یہ کیا کر رہے ہیں یہ وہی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا تھا یعنی وہ بھی آئی ایم ایف میں گئے یہ بھی آئی ایم ایف میں چلے گئے ان کے دور میں بھی مہنگائی ہوئی انہوں نے بھی مہنگائی کر دی وہ بھی اپنے جو دوست ممالک تھے ان سے ڈیفرٹ پیمنٹ پر تیل لے کر گزارہ کر رہے تھے انہوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا سو اگر آپ نے وہی طریقہ علاج نکالنا ہے جو عمران خان صاحب کے پاس تھا تو پھر آپ کے آنے کا جواز کیا بنتا ہے آپ کا تو آنے یہ لیجٹیمیٹ ہو گیا اگر آپ کے پاس یہی فقیہ دینے کے لیے جو عمران خان صاحب کے پاس تھی تو پھر وہ بہتر نہیں تھے پھر ان کو چلانے دیتے ملک آپ ڈیڑھ سال کے بعد لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کا جو جمہوریت کا تقاضی ہے وہ الیکشن میں جاتے ہیں دوہزار تئیس میں قوم ان سے سوال کر لیتی کہ بھئی آپ کی حکومت اچھی تھی یا بری تھی آپ نے ان کو نکالا اور نکالنے کا جواز یہ دیا کہ عمران خان کے پاس ملک کا کوئی حل نہیں ہے یہ ملک کو تباہ پر بات کر رہا ہے آپ آئے آپ نے تو ملکی اوپر کارپٹ بومنگ شروع کر دی آپ نے تو ملیہ میٹ کر دیا سب کچھ تو آپ تو عمران خان کی طرزے اکمرانی اگر بد تھی آپ کی تو بتر ہی نہ ہو گئی پھر تو کیسے جسٹریفہ ہو سکتا ہے آپ کا آنا اور ستم دریفی یہ ہے کہ اب اس کا حل کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے بہت شکریہ امیر اباس صاحب آپ کے وقت کا فیصل عزیز صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کمل شعزب صاحبہ آپ کے وقت ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے نمائندگان اس وقت ملک کے بڑی شہروں میں موجود ہیں وہاں پر اس احتجاج کی حوالے سے کیا صورتحال ہے اور کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں وہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ روئیے گا کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا چھپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانے چاہیے ہمیں بھی آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سب سٹی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل میں آج سب کو آپ کو دعوت دے رہا ہوں اسے تجاز میں شرکت کریں انشاءاللہ اتوار کو آپ سب دے رکھیں بول نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کل پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں اعتجاج کرنے جا رہی ہے اور اس وقت ملک کے بڑے شہروں میں بول نیوز کے نمائنگ دگان بھی موجود ہیں وہاں پر تیاریاں کیسی ہیں اور کہاں کہاں پر یہ اعتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اس حوالے سے کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے امجد قائم خانی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہین زبید اسلامباد سے موجود ہیں افضل جاوید جبکہ پشاور سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے امیر یاسر سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں امجد بتائیے گا کراچی میں کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بڑی سکرین سنسٹ کی جائیں گی اور چیمین پاکستان تحریک انصاف امران خان کا لائف جو ان کا خطاب ہے وہ دکھایا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس حوالی سے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اب دیکھیں کامران جب بھی امران خان نے کال دی ہے کراچی نے ہمیشہ اس پر لبیک کا ہے کراچی کے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے حوالے سے خاص سے پور امید ہے کراچی میں جب بھی تحریک انصاف یا امران خان کی جانب سے کوئی کال دی گئی ہے تو اس پر کراچی کے لوگ جو ہے گھروں سے نکلتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کی پیٹرول کی پرائسز ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے عام لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں وہ بھی امید کی جا رہی کہ وہ بھی نکلیں گے اور وہ اس احتجاج کا حصہ بنیں گے تو کراچی ڈیویجن کے جو عدداران ہے جو یہاں کے ارکانے قومی صوبائی اسمبلی ہے وہ خاص سے پور امید ہیں میں اس وقت موجود ہیں انصاف ہاؤس میں کراچی کا یہ مرکز ہے کراچی کا پی ٹی آئی کا یہ دفتر ہے میرے ساتھ جو ہے وہ کراچی کے جنرل سیکٹری ہیں سیفر رحمان صاحب وہ موجود ہیں رکنے قومی اسمبلی بھی انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سیفر صاحب فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وزیعظم عمران خان صاحب نے ہمارے قائد نے پہلے بھی دس کو آپ نے دیکھا تھا کہ جو کال دی تھی اور ملینیم پہ کس طرح انسانوں کا سمندر اومند آیا تھا پھر سولہ جلسہ آپ ہمارے دیکھیں اور اس کے بعد متواتر جتنے بھی ہم نے احتجاجی کالیں دی ہیں ہمارے قائد نے اور اس میں کراچی کی عوام نے جس طریقے سے ان ناسوروں کے خلاف اس ایمپارڈٹ گورنمنٹ کے خلاف اور یہ مہنگائی جو اس قوم پر مسلط کر دی گئی ہے اس کے خلاف جس طریقے سے ان احتجاجوں کا حصہ بنے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور ہر احتجاج پرانے ریکارڈ کا حصہ توڑ دیتا ہے اچھے تیاریوں کے حوالے سے بتائیے گا کل کتنی بڑی کتنی آمد ہے لوگوں کی شرکہ کی تعداد اور تیاریاں بھی اسی حساب سے ظاہر ہوں گی کتنی بڑی تیاریاں کی جائیں گی ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لوگ وہاں پہنچیں گے اور ہم نے یہ اللہ والی کی چورنگی شارعہ قائدین کے اوپر جو مکڈانل ہے اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کے لیے احتمام کیا ہے وہاں پہ یہ احتجاجی اور پرامن یہ جو احتجاج ہے وہاں سے ہم ریکارڈ کریں گے اور وزیراعظم سابق وزیراعظم لیکن ہمارے قائد عمران خان صاحب وہاں سے جو ہے لائیو خطاب بھی کریں گے نو بجے عوام سے اور آپ دیکھیں گے وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ عوام کے درمیان میں اگر اس سے دیکھیں تو وہ روڈ بھی آپ نے دیکھا ہوئے جگہ بھی آپ کی دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے امجد اب ہمارے ساتھی موجود رہیے گا میں اب محروف کرتا ہوں شہر اقتدار اسلام آباد کا وہاں پر کیا صورتحال ہے افضل جاوید سے معلوم کر لیتے ہیں افضل بتائیے گا کل احتجاج کے حوالے سے اسلام آباد میں کس طرح کی تیاری ہے اور اسلام آباد میں کیا ایپ نائن پارک ہے وہاں پر سکرین نصب کی جائے گی کس طرح پر اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے بندوبست کیا گیا ہے آج دیکھیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے جو منگائی اور امپورٹرٹ اکومنت کے خلاف جو احتجاج کے کال دی ہے اس حوالے سے آج خود امران خان نے جو پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہے اس آلہ سطح کے اجلاس کی صدار کی اور اہم ہدایات جو ہیں پارٹی رہنماؤں کو بھی اس حوالے سے جاری کی گئے اور جہاں تک پر امن احتجاج کی جو اقال دی گئی امران خان کی جانب سے تو ایک بڑے جو مقام ہے ایف نائن پارک اسلام آباد کا جہاں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا پور امن احتجاج کی جاتا ہے وہاں بڑی سکین نصب کی جائے گی اور اس حوالے سے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹی جنرل اسد عمر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور چونکہ اسلام آباد میں پری مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو چکا تو آج کے روز سے تیاریاں شروع کی جانی تھی لیکن ابھی کل صبح سے تیاریاں شروع کی جائیں گے اور کل دوپیر تک بتایا جا رہا ہے ان تمام تیاریاں کو مکمل کر جائے گا ساتھ ساتھ راولپنڈی کی بات کروں تو راولپنڈی میں بھی جو مرکزی جو مرکز ہے راولپنڈی کا کمیشن مرکیٹ وہاں پر بھی بڑی سکین نصب کی جائیں گی تاکہ بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ وہاں آئیں گے اور چیئرمن پاکستان اسلامباد میں بھی ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں عوام نکلیں گے لاہور کا رخ کرتے ہیں مہین زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہین آپ کس زگا پر موجود ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رانوما ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں حماد عزر کو بھی ہم نے دیکھا کس طرح کی تیاریاں ہیں لاہور کے لوگوں کو زندہ دلانے لاہور بھی کہا جاتا ہے تو ایکسپیک کتنا کر رہے ہیں کل احتجاج میں عوام کتنی بڑی تعداد میں لکھ لے گی جی بلکل کل کیلئے تیاریاں اس وقت جوش و خرور سے جاری ہیں اور اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں یہاں پر تحریک انصاف کی مذکریز لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے اور کارکنان سے اس وقت کچھ ہی دیر بعد اسد عمر بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ خطاب کریں گے اگر کل کی تیاریوں کے حوالے سے بتائیں تو کل مین جو گیترنگ ہے وہ لاہور میں تحریک انصاف کی لیبرٹی راؤنڈ باؤٹ پر ہوگی اور اس سے متعلق مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب سے عمر صاحب پھر سے کال دے رہے ہیں آپ لوگ پچیس مئی کو تو بہت زیادہ حکومت نے بھی ریزرسٹنٹ کو کی آپ نے بھی کی امید کر رہے ہیں کہ عوام نکلے گی بلکل انشاءاللہ نکلے گی اور پچیس کو جو کچھ جو کچھ یہ کر سکتے تھے وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح سے انہوں نے سرکاری مشینی کے ذریعے لوگوں پر تشدد کیا اور لوگوں کو حراسہ کرنے کی جھوٹے پر سے بھی گٹوائے لیکن آپ نے دیکھا کہ عوام کے جو سو جذبے پر بلکل وہ تمام ہتگنڈے بلکل بے اثر رہے کیونکہ قوم کیا ہے کل کا کل کیا کس طرح عوام کو نکالیں گے لہور سے آپ کی تو میری کوشش یہ ہے کہ سارے لیبرٹی راؤنڈ آبورٹ پر آئیں بلکل ہر شہر کے اندر مختلف مقامات جو ہیں اس کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر کراچی تا خیبر آپ دیکھیں گے کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں اسلام آباد نہیں پہنچنے گی تو کوئی بات نہیں لوگ جہاں جہاں اپنے اپنے شہروں اپنے جو ہے گلی کوچوں میں اپنے گاؤں میں محلوں میں بلکل جو ہے اس احتجاج میں کل آپ دیکھیں گے پورا پاکستان شریک ہوگا اور کے بعد جو ہے مختلف جگہوں پر سکرینز لگائی جاری ہیں جہاں پر جو ہے براہ راست جو ہے لوگ عمران خان صاحب کا خطاب بھی سن سکتے ہیں پچیس مئی کو جہاں جہاں پر گیترنگ ہوئی وہاں پر آسو گیس کے شیل فائر کیے گئے لیبرٹی راؤنڈ وارڈ پر بھی شیلنگ ہوئی تھی تو اب اگر اس بار بھی شیلنگ ہوتی ہے تو کیا آپ لوگ وہاں سے جائیں گے یا پھر اس کا مقابلہ کریں گے دیکھیں ہم نے مقابلہ ہم تو چھپیس سال سے مقابلہ کر رہے ہیں ان مافیاز کا ہمیں تو پہلے دن چاہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ ان مافیاز کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے قوم کو جتنا یہ اس قسم کے تشدد اور غیر جمہوری ہتکنڈوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے غم و غصہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ لوگ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے آئے دن صبح شام مہنگائی بیس دن کے اندر جو پچھلے انہوں نے کی ہے معیشت کا جو حال کی ہے اس سے جو لوگ مہنگائی سے تنگ لوگ ہیں وہ بھی بالکل یک آواز ہو کے اس کے اندر شامل ہو گئے اور انشاءاللہ کل کیا لگتا ہے آپ کو خان صاحب کیا اعلان کر سکتے ہیں کوئی اعلان تو ہے نا ان کا کل کی کل کی سپیچ میں اگر میں نہیں بتا رہا ہے تو انہوں نے دیکھ رہا ہے انہوں نے کل کل وہ خطاب کریں گے وہ کل آئندہ کا لاحمل کا اعلان کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں کل تک انتظار کرنا انشاءاللہ خان صاحب صاحب سنیں گے کہ اگلا لاحمل وہ کیا دیتے ہیں اچھے اپوزیشن کہہ رہی ہے اپوزیشن ساری محضرت آپ کو اپوزیشن اپنا حکومت کو اپوزیشن کہہ رہا ہوں حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اب وہ پاور میں نہیں ہے کہ اس طرح کا لانگ مارچ کر سکیں کہ یہ بات درست ہے پچیس مہی کے بعد آپ اس طرح کا لانگ مارچ کرنے کے اب قابل نہیں رہے یہ ان کا کہنا ہے آج یہ ہے کہ ہم نے نائنٹی سکس سے ہم یہ سیاست میں اور مجھے یاد نائنٹی سیون کا الیکشن آگے تو لوگ سمجھتے تھے کہ بالکل ہی اب یہ تو ختم ہوگی پارٹی ختم ہوگی ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ لڑنا جانتا اور اس نے اپنے پارٹی کے لوگوں کی ٹریننگ بھی ایسی کی ہے کہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں اور آج نہیں آج سے نہیں کہا رہے ہیں ہم نے تو عامریت کے خلاف بھی کی بدترین عامریت کے خلاف بھی کی ہے اور اس سے زیادہ بدترین اور کیا ہو سکتی جو جو انہوں نے پچیس پہ جو حالات آپ کے سامنے جتنے ہی ہیں جمہوریت کے دعویدار بنتے ہیں جو انہوں نے جو اس نے پورا عمل لوگوں کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر عورت اور بچوں اور کے اوپر جس طرح سے انہوں نے تشدد کیا ہے شلنگ کیا ہے اور شلنگ بھی وہ جو پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے نہیں جو دہشتگردوں کے پر استعمال ہوتی ہے تو یہ جو غیر انسانی غیر جہموری جو ان کا سلوک ہے اس سے ان کی جو ذہنیت ہے عامرانہ ذہنیت جو ہے وہ بھی قوم کے سامنے واضح ہو گئی ہے اور کل آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پوری قوم یک زبان ہو کے عمران خان کی قیادت میں باہر نکلے گی سیما صاحب ہم کوشش کریں گے حماد صاحب کے پاس بھی جائیں اور ان سے بھی بات کرنے ہی کوشش کریں کیمرامین الطاف ناز آگے آئیں اور ہم بات کریں گے حماد صاحب مازت آپ لائیو ہیں یہ بتائیے گا کل پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عمام کتنی بڑی تعداد میں لیبرٹی راؤنڈ بارٹ پر پہنچے گی عمام بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی نکلے گی کیونکہ لوگ تنگ ہیں اس ایمپورٹیڈ حکومت سے جو معیشت کا اس نے حال کیا ہے اس ایمپورٹیڈ حکومت نے مہنگائی کا جو حال ہے اور بے روزگاری آ رہی ہے اور جو خودداری پاکستان کی بیچی ہے انہوں نے اپنے اکتار کی خاطر آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی برپور پروٹیسٹ ہوئے گا مبارک بات آپ کو بھی ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جو فیصلہ آیا بہت شکریہ اور یہ یہاں پر تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ موجود ہے اور آسد عمر اس عمر اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آسد عمر اس وقت کتاب بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی مہیں موجود رہیے گا کراچی کا ایک بار پھر سے رخ کریں گے امجد قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہے امجد بتائیے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے جب بھی ایتھجاد کی کال کی جاتی ہے تو اس کے بعد سے گھر گر جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بات بھی کی جاتی ہے اور لوگ گھروں میں جاتے ہیں جو رہنما ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں گھروں میں اور جا کے لوگوں کو نکالنے کے لیے اور بلانے کے لیے وہ اپنی موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو اس بار بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے اچھا مہین کی جانب جائیں گے ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا مہین آپ کے ساتھ اس وقت اصد عمر صاحب موجود ہیں اصد عمر صاحب بلکل موجود تھے لیکن اب کیونکہ وہ سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کیمرمین الطاف ان کا اس کو دکھائیں گے ورکر سے اور جو یہاں پر لیڈرشپ ہے ان سے اس وقت اصد عمر جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں اور یہاں پر اور بھی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جو کل کا احتجاج ہے اس میں بڑھ چل کر کارکنان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے ہم کوشش کرتے ہیں حسد عمر صاحب کے پاس جانے کی اور ان سے بات کریں گے کہ کل کا جو احتجاج ہے اس میں تحریک انصاف کے جو لاہور کے ورکرز ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ پہنچیں گے لیبرٹی راؤنڈ آباوٹ پر یہ پروٹیسٹ ہوگا اور اس پروٹیسٹ ہمیں شرکت کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے ان کے گھروں تک بھی جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما آج جو گیترنگ ہے لاہور کی اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کل کی سٹریٹیجی بھی اناؤنس کی جائے گی آسد عمر صاحب سر آپ لائیو ہے یہ بتائیے گا کل کیا پلان کر رہے ہیں لاہور میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے آپ لاہور آئے ہیں آج دیکھیں جو خیر میں آیا تو کسی اور مقصد کے لیے ہوں لیکن جس طریقے کی اس وقت بوج عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے یہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی تو اس کو دیکھتے ہوئے لاوریوں کو ویسے بھی جذبے رکھنے والے لوگ ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام ابھی بے حص نہیں ہوئے اور اتنا ظلم جو ہے نا وہ پرداشت کرنے کو تیار نہیں بیڈ اپ ایک منٹ بیڈ اپ آپ صدر ہیں سنٹر جاؤب کی کیا کہنا چاہیں گی کل نکلے گی عوام کس طرح کا شجذبہ دیکھ رہی ہیں آپ کی سٹریٹیجی کیا مقتصن بتائیے گا یقیناً آپ کا ایک ایونٹ ہے اس میں آپ بیزی ہیں میرا خیال ہے سب سے ایک پورٹر جیزے ایکسپیک یہی کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو عوام ہے وہ کل ملک بھر میں نکلے گی بہت شکریہ مہین زبیر صاحب آپ کے وقت ہمارے ساتھ افضل جاوید موجود تھے افضل جاوید آپ کا شکریہ اور امجد قائم خانی آپ نے اپڈیٹ کی آپ کا بھی شکریہ ناظر مجھے محمد کامران کو دیجئے گا اجازت آلانے کے بعد کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا چھپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانے چاہیے اس کے لئے ہمیں بھی آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسٹی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پر میں آج سب کو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں اسے تجاز میں شرکت کریں انشاءاللہ اتوار کو آپ سب دن رکھیں